کومن ویلتھ کیمز میں دو سو میٹر ریس کے فائنل میں پہنچنے والے پاکستانی آتلیٹ شجر عباس کے اہل خانہ ان کی کامیابی کے لیے پر امید ہے شجر عباس آج رات ایکشن میں نظر آئیں گے وزید بتا رہے ہیں پتوپی میں شجر عباس کے گھر میں موجود جیونیس کی نمائندے زفر اقبال موجود ہوں شجر عباس آوان کے گھر پر جو پتوکی کے نوائی علاقے چک انتالیس میں واقع ہے اور آج شجر کومن ویلتھ کیمز میں دو سو میٹر ریس کا فائنل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں جانتے ہیں کہ ان کے والدین خوشی کس موقع پر کیسے جذبات کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے کس طرح دو ہے وہ دعا گو گی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنی ہے کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے میں اس مقام ترچایا اس طرح میں دعا کرنی ہے اپنے سونے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سونے میرے بچے میں کام جاگ کر میدان چھ پتا کر اور اپنا اور اپنے ملکتان نارو شنکات کیا رہے ملکتی ہیں ماما پینا صاحب نے اندھے گئے میری اپیل ہے کہ میرے بچے لیے خاص طورت دعا کر کہ میرے شجر عباس پاکستان نارو شنکتا میری پیل ہے پورے پاکستان کے لیے دعا کرنا مجھے میر ہے جو پاکستان کا جنڈال حراغ ہے گا پوری قوم سے اپیل ہے کہ میرے بھائی کے لیے دعا کریں پاکستان کا جنڈال پاکستان کا نارو پوری دنیا میں نارو پتو کی ابانچک نبر 49 سارا گاؤں اور پاکستان پورا اب انشاءاللہ اس انتظار میں ہے کہ شجر عباس صاحب فائنل جیت کے اپنے گاؤں واپس آئے اور ان کا پر جوش استقبال کیا جائے